ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتے ہیں اور جو ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد جب ان کے لئے کسرت استغفار کرتا ہے اور کسرت سے ان کے دعائیں اور رسالیں ثواب کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ دنیا میں اس کو ایسی برکت اتاق فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے یہاں تک کہ سرد بقرہ مشہور سرد آپ جانتے ہیں وہ سرد بقرہ کا نام ہی اسی ایک واقعے کے تحت رکھا گیا کہ جو ایک ماں کا فرما بردار ایک بچہ ہے چوانچہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک سال آدمی تھا اس کے مرنے کا وقت جب آیا تو وہ جنگل میں گیا اس کی ایک بچیا تھی گائے کا بچہ اس کے پاس تھا اس نے گائے کا بچہ جنگل میں چھوڑ دیا اور کہا کہ اے ابراہیم کے خدا اے اسماعیل کے خدا اے اسحاق کے خدا یہ بچہ جو ہے بچیا جو ہے یہ میں امانت تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں جب میرا بچہ جو چھوٹا ہے بھی جب ہی میرا بچہ بڑا بالغ ہو جائے تو یہ امانت آپ اس کو واپس پہنچا دینا اور یہ میں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں اور تو وہ ذات ہے کہ تیرے سپرد جب کوئی امانت دے دی جاتی ہے تو وہ ضائع نہیں ہوتی مجھے یقین ہے کہ تو یہ امانت میرے بچے کو واپس پہنچا دے گا یہ دعا کی گھر آ گیا انتقال ہو گیا اب بیوی کو یہ بات بتا دی کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اور اللہ سے دعا کر دی ہے اب عرصہ سالہ سال جب گزر گئے اور وہ چھوٹا بچہ جوان ہو گیا اب یہ بچہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہر وقت ماں کی اطاعت جو محن مزدوری بچارہ کرتا ماں کو بھی کھلاتا خود بھی گزارہ کرتا اللہ کے راتے میں جو ہو سکتا ہے وہ دیتا سالہ سار اسی خدم و اطاعت میں گزر گئے جب ماں بھی بہت بڑی ہو گئی تو اس نے سوچا کہ بچارہ غربتی فلاص میں اتنی زندگی اس کی گزر گئی لیکن اس غربتی فلاص میں بھی میری مدد کرنے سے کبھی چکا نہیں ہے ہمیشہ میری راحت کا اس طرح خیال لکھا اس نے کہا کہ بیٹا تمہارے اببہ نے ایک بچیا جنگل کے اندر چھوڑی تھی اور اب وہ گبرو جوان ہو گئی ہوگی اور تو بھی جوان ہو گیا ہے اب وہ اللہ تعالیٰ کو امانت سے رکھی تھی جا تو جنگل میں آواز لگا کہ اللہ وہ جو امانت میرے اببہ نے تمہیں دی تھی وہ امانت مجھے واپس دے دے یہ کہا اور یہ بات کہی کہ وہ جب تیجے وہ گائے سامنے آ جائے تو اس گائے کو گلے سے یعنی رسی پکڑ کے اس کے لے کے آنا اس کے اوپر سوار نہیں ہونا یہ بات کہی اب یہ بچہ جب وہاں پہنچا ہے اے ابراہیم کے خدا اے اسماعیل و اسحاق کے خدا میرے باپ نے تجھے امانت رکھی تھی وہ امانت مجھے واپس بھیجی تھی اب یہ بات کہی تو ایک گائے نکلی ایسا زرد رنگ کی گائے ایسا زرد رنگ کہ سورج کی روشی پڑتی ہے تو شوائیں پھوٹتی ہے اس کی جلد میں سے ایسی حسین جمیل گیا اس کے سامنے آ گئی اور اس نے اس کی گلے کے رسی پکڑ لی اور لے کے چلا تو گائے بولی گائے نے کہا کہ تو پیدل کیوں چلتا ہے تو اپنی ماں کا اتنا فرمبردار ہے تو میرے اوپر سوار ہو جا پھر میں تمہیں لے کے چلتی ہوں گھر تو بیٹے نے کہا کہ نہیں نہیں میری ماں نے چونکہ مجھے یہ نصیت کی ہے کہ اس کے اوپر سوار ہو کر نہیں آنا بلکہ اس کے گلے سے پکڑ کے لانا لہذا میں اپنی ماں کی اطاعت کروں گا تیری بات یا اپنی راحت کو نہیں دیکھوں گا جب یہ بات کہی تو گائے بولی اللہ نے اس کو گائے دی گائے نے کہا کہ اگر تو اگر تو اپنی ماں کی بات کے خلاف میرے اوپر سوار ہونے کی کوشی کرتا تو تو سوار نہ ہو سکتا اور میں تیرے ہاتھ سے چھوڑ جاتی یہ صرف تیرے کی امتحان لیا تھا کہ تو اپنی ماں کی بات کی کتنی اطاعت کرتا اس کے بعد گائے نے کہا کہ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی ماں کا مطیع ہے ماں کا فرمبردار ہے مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اگر تو اس پہاڑ کو حکم دے کے تیرے ساتھ چلے تو یہ پہاڑ بھی تیرے ساتھ چل پڑیں گے یعنی ماں کا فرمبردار اس کا مطیع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اتنا ہنچا مقام پا لیتا ہے خیر وہ گائے کو لے کے آ گیا ماں نے کہا کہ بیٹا اس گائے کو بیچ دے جب بیچ دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں تو جو کچھ پیسے مل جائیں گے اس پیسے سے اپنا کوئی کاروبار کو گزر بسر کر لینا اب یہ گائے منڈی میں بیچنے کے لیے جا رہا ہے منڈی میں جب پہنچا ہے ماں نے البتہ یہ کہا کہ جب تیرا سودو ہونے لگے تو سودو کو پورا مکمل کرنے سے پہلے مجھ سے اجازت ضرور لینے لینا کہ کتنی کی بھگ رہی ہے اب یہ وہاں جب پہنچا تو ایک شخص ملا کہا کہ گائے بیچنی ہے کہ جی بیچنی ہے کتنے کی کہا چھ دیرم کی چھ دیرم کی کہتا ہے یہاں چلو ٹھیک ہے لاؤ سودو کرتے ہیں تو اس نے کہا ٹھہرو چھ دیرم پہ تم اگری ہو گئے ہو لیکن میں اپنی ماں سے پہلے پوچھ رہوں ماں اجازت دے دی کہ تو پھر میں چھ دیرم میں تمہیں بیچ دوں گا تو اس شخص نے کہا کہ بات سنو ماں سے تم نہ پوچھو میں تجھے بارہ دیرم دیرم دیتا ہوں ماں سے پوچھنے کا ٹنٹا نہیں کرو تو میں تجھے نہیں دوں گا جب تک میں اپنی ماں سے پوچھنے ہوں گا ماں اجازت دے دے گی تو میں تجھے دوں گا اس کو یہ کہا کہ واپس آ گیا ماں کو قصہ سنایا کہ بھی اس طرح گھاگ لگا ہے چھ دیرم کی بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا کہ ماں سے اگر تم نہیں پوچھو تو میں تجھے بارہ دیرم دے دوں گا لیکن میں نے کہا نہیں میں ماں سے پوچھوں گا اب اممہ تیرا کیا حکم ہے ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے اسے کرو کہ بارہ دیرم میں بات کرو لیکن سودہ پورا ہونے سے پہلے میرے پاس دوبارہ آنا کہ بارہ دیرم میں ڈن ہو گئی بات اب یہ واپس آیا کہا کہ بارہ دیرم میں بات کرتے ہیں اس نے کہا بارہ دیرم میں بات کرتے ہو ٹھیک ہے سودہ پورا کرتے ہیں لیکن اس نے کہا میں اپنی ماں کو بتا دو کہ بارہ دیرم میں بک رہی ہے اس نے کہا تم ماں کو نہ بتاؤ میں تجھے چوبیس دیرم دیتا ہوں وہ نے کہا نہیں نہیں تو ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا کہ وہ انسان نہیں وہ اللہ کا کوئی فرشتہ ہے تم اس سے یہ بات کرو کہ صحیح سے بڑا تو کون ہے اور اگر وہ کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں تو تو اس سے یہ ایڈوائز لے کہ ہمیں یہ مشرع دو کہ ہم یہ گائے بیچیں کے نہ بیچیں اب یہ واپس آیا کہا کہ آپ صحیح سے بتائیں کہ آپ کون ہیں کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں کہا کہ ہماری امہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں یہ مشرع دیں کہ اس گائے کو ہم بیچے کا نہ بیچیں تو فرشتے نے کہا کہ نہیں گائے کو نہ بیچو اب یہ اپنے پاس رکھو وقت آئے گا اس کے پکنے کا اس وقت بیچنا اس وقت تمہیں نفع ہوگا اب وہ واپس آ گیا گھر میں رکھ لی گا ہے ادھر وہ مشہور قصہ حضر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہوا کہ جو بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا میراز کے چکر میں چچا کو قتل کر دیا اور وہ مختول کی لاش اٹھا کے اس نے ایک دوسرے محلے میں ڈال دی اور خود ہی بھتیجے نے شور بچا دیا کہ میرے چچا کو قتل کر گیا بھئی مقدمہ جب موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں چلا گیا آپ نے کہا کس نے قتل کیا بھتیجہ کا پتہ نہیں کون قتل کر گیا اور یہ دیکھو لاش اس محلے میں ہے یا اس محلے والوں سے پوچھو کس نے قتل کیا اب وہ تحقیق و تفتیش شروع ہو گئی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی سے موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا جو سورہ بقرہ میں تمام وہ آیات موجود ہیں اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا انہیں کہو کہ فضبہ بقرہ گائے زیبہ کریں گائے زیبہ کریں زیبہ کر کے اس کی ران کی جو بوٹی ہے وہ اس مردے کو لگائیں تو مردہ زندہ کھڑا ہو کے قاتل کو خود نام بتائے گا اب انہوں نے کہا کہ اچھا وہ سوچنے لگے بنی اسرائیل کہ یار گائے کا کیا تعلق ہے اس مردے کی زندہ ہونے سے گائے کو زیبہ کرو پھر اس کا گوشت لگاؤ زندہ ہوگا تو کہنے لگے ہیں موسیٰ آپ ہمارے سب مزاق کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں میں تم سے مزاق نہیں کر رہا اور میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ تعالیٰ کی وحی سے مجھے بتایا میں نے تمہیں بتا دیا تم گائے زیبہ کرو اب یہ ہیل حجت کرنے لگے جی گائے کیسے رنگ کی ہو گائے کیسی ہو جوانوں کے بڑی ہو اب وہ سوالات کرتے چلے گئے اللہ تعالیٰ اس کے جوابات میں شرائط بڑھاتے چلے گئے یہاں تک بعد وہیں تک پہنچی نہ بڑی نہ جوان درمیانی عمر کی ہو اور حل میں نہ جوتی گئی ہو اور زرد رنگ کی گائے ہو جب انہوں رنگ پوچھا تو اللہ نے رنگ بھی متعین کر دیا کہ زرد رنگ کی ہو اور زرد رنگ اس کا ایسا پھوٹتا ہو کہ سورج کی روشی پڑے تو کرنے جیسے پھوٹتی ہیں وہ گائے زیبا کرو وہ گائے جب زیبا کرو گے تو اس کا جب گوشت لگاؤ کہ اس کے ساتھ تو یہ زندہ ہوگا اب ظاہر ہے کہ ایسی گائے تو وہاں مارکیٹ میں ہے نہیں تلاش کر رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں ایک تلاش بسیار کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ فلا یتیم کے پاس یہ گائے ہیں اب پتہ چلا ابنی اسرائیل وہاں پہنچے کہا کہ یار یہ گائے تو ہماری شرائط کے مطابق ہے ہمیں یہ گائے چاہیے قیمت کیا دوگے کہا کہ اس کی پوری کھال کو سونے سے بھر کر دیں گے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی پوری کھال سونے سے بھر کر دی اور ایک روایت میں آتا ہے جتنا اس کا وزن تھا اس کے وزن کے برابر سونا آتا کیا اب دیکھو فرشتے نے جو منع کیا تھا ماں کی اطاعت کی وجہ سے منع کیا تھا کہ بھئی یہ اس کو ابینا بیچو وقت آئے گا بیچنے کا اب وہی گائے جو سونے کے بھاؤ جو ہے اس کو ملی اور ڈھیروں سونا جو اس یتیم بچے کو ملا ہے اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو خوب سوار دیا تو یہی وہ بقرہ ہے یہی وہ گائے ہے کہ جس کے نام پہ اللہ تبارک و تعالی نے سورت بقرہ کا نام رکھا ہے اور یہ ماں کا متی جو بچہ ہے کہ جس بچے کو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کی اطاعت کے نتیرے میں اتنا بڑا دنیا کے نام عطا کیا تو اس کے بعد وہ گائے کا جو ہے پارچہ مارا گیا اسے بعض روایتوں میں آتا ہے اس کی دم ماری گئی بعض نے کہا اس کی بون کی ہڈی جو ہے وہ اس کی وہ ماری گئی بعض نے کہا اس کی زبان ماری گئی تو وہ ماری تو مردہ زندہ ہو گیا اور کھڑا ہو کے اسے فورت بطیجہ کا نام لے دیا کہ میرا بطیجہ قاتل ہے اور یہ کہہ کہ دوبارہ مر گیا موسیقی